یہ لیڈر نہیں کت پٹلی ہے آپ نے اب آپ نے اب ایک کھلاری کو وزیر اعظم کا کرسی میں بٹھا کے یہ دیکھ لیا یہ دیکھ لیا کہ ملک کو ملک کا تحفظ کے لیے معیشت کا تحفظ کے لیے قوم کی ترقی کے لیے ملک کی دفاع کے لیے ایک قیادت کی ضروری ہوتا ہے قائد کا ضرورت ہے ایک قائد کا ضرورت ہے کھلاری کی نہیں اب پیپلز پارٹی کو کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی ختم کون ان کو سمجھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے خود ختم ہو گئے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف صرف سازش نہیں یہ آپ سمجھو یہ اس ملک غریب کے خلاف سازش تھا اس ملک مزدور کے خلاف سازش تھا اس ملک کے کسان کے خلاف سازش تھا چاروں صوبوں کے عام آدمی کے خلاف عوام کے خلاف سازش تھا کہ ایک ہی جماعت آپ کا نمائندگی کرتی تھی ایک ہی جماعت باقی قوتوں سے ٹکرا کے عوام کی حق کی بات کرتی تھی باقی قوتوں سے ٹکرا کے عوام کا حق چھینکے عوام کو دلواتے ہیں یہ تو قائد عوام تھا جس نے بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کر بے زمین کسان کو زمین کا مالک بنایا یہ تو صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے صرف پیپلز پارٹی تو اس لئے انہوں نے سوچا کہ قائد عوام کو شہید کر کے پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی ان لوگوں کے لئے کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانے کے لئے مزدوروں کے لئے کسانوں کے لئے تیہاتھ اور شہر میں رہنے والوں کے لئے صفوت پرش طبقہ کے لئے کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانے مگر یہ ان کا غلطی تھی شہید بی بی شہید رانے سامنے آئیں پارٹی کا پرچم تھامی اور پیچھے نہیں ہٹی تیس سال جدو جہد لرتی رہی لرتی رہی شہید بی بی کے خلاف جو سازشے ہوئے آپ سب گواہ ہے کون بی بی کو کرپٹ کہتے تھے کون شہید رانی کو کرپٹ 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 پکارتے تھے وہ سارے لوگ سارے لوگ اب مانتے ہیں اب سارے لوگ مانتے ہیں ہر بندہ مانتا ہے کہ یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول عوام کا عدالت نے شہید بی بی کو بری کرتے دیا ہے تاریخ کا عدالت نے شہید بی بی کو بری کر دیا ہے مگر ان لوگ نے سوچا کہ شہید بی بی کو شہید کر کے ہم پیپلز پارٹی کو ختم کرائیں گے انہوں نے سوچا کہ صدر زرداری کا کردار کشی کروا کے میڈیا سے پروپاگینڈا چلا کے اداروں کے استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسے کارٹ 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 کے ہم ختم کروائیں گے بی بی کو شہید کیا تو ہم پیپلز پارٹی کا گورنر پیپلز پارٹی کے وزیر پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کر کے مار کے ہم اس جماعت کو ختم کریں گے مگر یہ شہید بی بی کی علواز تھی کہ آپ ایک فرد کو جیل میں ڈال سکتے ہو پیرے انہیں ملک ایک سائل میں بیج سکتے ہو قتل کر سکتے ہو مگر ایک سوچ کو ایک نظریہ کو ایک فلسفہ کو اب نہ قید کر سکتے ہو نہ قتل کر سکتے ہو اب ایک بھٹو کو قتل کریں گے سو بھٹو سامنے آئیں گے انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم نے کٹپٹلی کو بھی مسئلت کر لیا پیپلز پارٹی کا قیادت ایک نوجوان کا ہاتھ میں ہے وہ نوجوان تو کیا کرے گا باقی جماعتوں کا خود بخود بندوست کر کے اب یہ کٹپٹلی آرام سے راج کرے گا مگر اس نوجوان نے اس کٹپٹلی کو ایک دن کے لیے بھی آرام سے حکمرانی نہیں کرنے دیا اس نوجوان نے تو اس کٹپٹلی کو پہلے دن پہلے دن پہلے دن دنیا کے سامنے بے نکاب کر لیا پاکستان کے سامنے بے نکاب کر لیا کہ بھائیوں یہ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے اور آج دنیا بھر میں ان کا پہچان پہچان یہی ہے کہ ملک کے نمائندہ نہیں عوام کا نمائندہ نہیں یہ تو کسی اور کا نمائندہ ہے ہم تین سالٹ کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ استیفہ دو ہم نے کہا نہیں پیپلز پارٹی لرائی سے نہیں باغتی پیپلز پارٹی نے سترہ میمبرز کے ساتھ ایک حکومت کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہم عمران کو کھلا میدار نہیں چھوڑے ہیں ہمیں کہا گیا آپ نوجوانوں ہم سے سیکھو بائی الیکشنز بوئی کارٹ کرو آپ نوجوان ہیں ہم سے سیکھو سینٹ کے الیکشنز میں حصہ ہی نہ لو ہم نے کہا ہم کھلا میدان اس کٹ پٹلی کے لیے نہیں چھوڑیں گے ہر جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مگر ہم میدان میں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور ہر ایک بائی الیکشن ہر ایک بائی الیکشن میں عمران کو شکست کھانا پڑا سیلیکٹڈ کو شکست کا سامنا کھنا اور سینٹ الیکشن میں جہاں وزیر اعظم خود اپنا وزیر اعظم کا ووٹس لیتا ہے وہاں سے ان کو شکست دلوایا مطلب ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں گھس کے شکست دلوایا تھا ہم نے اس دن میں ادم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا دکھا دیا تھا اب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم پورا ملک کا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں جگہ جگہ آپ کی طرح تاریخی بے مثال استقبال ہوئے ہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام کا اعتماد اس کا پٹلی سے اٹھ گیا اکارا کے عوام کا اعتماد اس سیلیکٹڈ سے اٹھ گیا ہے اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو ہمیں پارلمان میں بھی ادم اعتماد لیانا چاہیے ہمیں پارلمان سے اس سے اکثریت چھیننا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کافلہ کا حصہ بنے تاریخ کا سب سے لمبا کافلہ کا حصہ بنے عوام کی جتوجہد کا حصہ بنے اگر آپ ہمارے ساتھ ہو اسلام بات دوری نہیں ہے اسلام بات دور بھی نہیں ہے ہمارا منزل سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہو تو کوئی نہیں روک سکتا ہم تو عمران کو کہتے ہیں کہ تیرے پاس تین دن ہے قد پٹلی تین دن چلے جاؤ چلے جاؤ خود استیفہ دور چلے جائے یا حمد ہے تو اسیمبلی تو رو عوام پہ بھروسہ ہے تو اسیمبلی تو رو ہمارا عام نہ سامنا ہوگا مقابلہ ہوگا الیکشنز میں یہ تو بزدل ہے بزدل ہے آپ کا وزیر آزم کبھی نہیں مانے گا کبھی نہیں مانے گا تو ہم پھر پہنچ رہے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں اسلام بات ہم جمہوری حملہ کریں گے ہم کٹ پٹلی سے ٹکرائیں گے ہم کٹ پٹلی کو بگائیں گے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے اوکارہ کے عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے اپنا مستقبل کے فیصلے خود لیں گے اپنے معیشت کے فیصلے خود لیں گے زبردست اوکارہ زبردست نارے بھٹو جمہوری حملہ